عزیزانِ گرامی سرکارِ بغداد شہینشاہِ ولایت سلطان الاولیاء سیدنا عبدالقادر جیلانی رباہ تعالی ماں کے پیٹ سے ہی ان کو ولایت عطا کی گئی یہ وہ اولیاء میں سے ہیں جن کا پیدائشی اللہ تعالی نے منتخف فرمایا ہے بلکہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی یہ شابان کا آخری دن اور آپ کی والدہِ ماجدہ کے بطن سے آپ اس عمر میں پیدا ہوئے جب عورتوں میں اولاد کی امید ختم ہو چکی ہوتی آپ کی ماں کی عمر ساٹھ سال کی تھی جب آپ پیدا ہوئے یہ خود اپنے آپ میں ایک کرامت ہے اور سرکارِ بغداد رب اللہ تعالی نے جب جیلان میں پیدا ہوئے تو آپ کا معمول تو دیکھیں آپ کی ماں خود بتاتی ہیں دوسرے سال غالباً لوگوں کو چاند میں شک ہو گیا انتیس کا چاند نظر آیا کی نہیں آیا بعض کہنے لگے ہو گیا ہوگا اباس کہنے لگے نہیں ہوا ہوگا تو یوم الشک کہتے ہیں یعنی تیسوہ جو شابان کا ہوتا ہے وہ ایک رمضان بھی ہو سکتا ہے تیس شابان نہیں تو لوگ آئے حضرت فاطمہ ام الخیر کے پاس جو غصبہ کی ماں ہیں پوچھا کہ کل کا چاند ہوا کی نہیں ہوا ہمیں شک ہو گیا ہے آپ نے کہا چاند ہو گیا ہے اور رمضان شروع ہو چکا ہے کہا کیسے کہا صبح سے میرا بیٹا عبدالقادر دودھ کو مونی لگایا ہے اور میرے بیٹے کا یہ معمول ہے پچھلے رمضان سے ہی جس وقت غوث پاک پیدا ہوئے رمضان شروع تھا ان کی ماں کہتی ہیں سہری سے لے کر افطار تک غوث پاک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے یہ بچپنے میں ماں کی گود میں روزے کا آپ کے اوپر کوئی مکلف نہیں تھے آپ احکام شریعت ابھی آپ کے اوپر لاغو نہیں تھے لیکن اللہ کا ایک ولی آتا ہے تو وہ نظام خدا قائم کرنے کے لئے آتا ہے آج میں اسی پر گفتگو کرنا چاہوں گا اللہ کے اولیاء ظاہر کیوں ہوئے دنیا میں اور کیوں آتے ہیں ان کا سب سے بڑا مقصد دنیا میں آنے کا جلوہ بار ہونے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ نظام خداوندی کو زمین پر قائم کریں جس کی قائنات ہے اسی کی بات یہاں پر قائم ہونی چاہیے اب یہ باتیں وقت کے ساتھ گزرتی جاتی ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں آپ سب کو پھر میں یاد دلا دوں میرے عزیز میں نے بھی اور آپ نے بھی اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے ہماری روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے جب اللہ تعالی نے ہمیں پیدا بھی نہیں کیا تھا اس وقت ہماری روحوں کو بھلا کر اس نے ایک وعدہ لیا الستو بی ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں میں تمہارا مالک اور خالق نہیں ہوں تو سب کی روحوں نے کہا تقالو بھلا ورب بھی نہ کیوں نہیں مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے رب تعالی نے ورمایا کیا تم اسی وعدے پر برقرار رہو گے دنیا میں جانے کے بعد سب نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں مولا اسی پر باقی رہیں گے یہاں آنے کے بعد کتنے وہ لوگ ہیں جو اس کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے اس کائنات میں صرف اس کے گنگاتے ہیں کفار و مشرقین تو وعدہ خلاف ہیں توڑ دیئے انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنا لیا لیکن تم نے اللہ اکبر تو کہا زبان سے تو تم نے تسلیم کیا لیکن تمہارا رہن سہن یہ بتاتا ہے کہ تمہارا مالک کوئی اور ہے کسی اور کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہو کسی اور کی دریوزہ گری کر رہے ہو کسی اور کی خوش آمدی میں کھڑے ہوئے ہو درباروں کے آستانوں کے دروازوں پر تمہارا کھڑا ہونا گھنٹوں پر کسی کو راضی کرنے کے لئے یہ تمہارا عمل بتاتا ہے کہ تم نے ربِ آلہ کو اکبر نہیں سمجھا وعدہ تو تمہاری روحوں نے کیا تھا کہ تیرے سوا کوئی سی کسی کو ہم حاکم نہیں تسلیم کریں گے حاکمِ آلہ صرف اللہ ہے اولیاءِ کاملین یہی بات یاد دلانے کے لئے آتے ہیں پھر تمہیں یہ یاد دلانے کے لئے آتے ہیں اور جس شان سے وہ دنیا میں آتے ہیں بچپن سے ہی ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ شریعتِ طاہرہ کی پابندی ان کے ہر قول و عمل میں نظر آتی ہے ہر قول و عمل میں اس لئے کہ ہم جس کی زمین پر ہیں اور جس کی آسمان کے نیچے ہیں بات ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی بات ہوگی تو صرف اسی کی ہوگی مجھے ایک بات یاد آتی ہے سرکار مفتی آزمِ حندر حمد اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے سامنے کوئی صاحب تقریر کر رہے تھے یہ زمین سب کی ہے ان کی بھی ہے ان کی بھی ہے ان کی بھی ہے آپ نے کہا چھپ رہو زمین اللہ کی ہے اور صرف اللہ کا نام ہو یہ سب کی حمد نہیں بولنے کی زمین اللہ کی ہے اور اللہ ہی کا یہاں پر اللہ ہی کی بولی بولی جائے اسی کے لئے زیب دیتا ہے جس کی گھر میں رہ رہے ہو اسی کی بات کرو عزیزہ نے گرامی وقات سرکار بغداد ان کی کرامات اپنی جگہ پر لیکن ان کی زندگی کے کچھ اہم گوشے میں لے کر آج حاضر ہوں آج ہمارے حالات کے اعتبار سے بھی ضرورت ہے اس کی جب آپ پروان چڑھتے رہے اپنی ماں کی گود میں بہت جلدی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا آپ سے خود پوچھا گیا تھا غوث پاک سے آپ کی جوانی میں یا جب آپ کا شہرہ بغداد میں بہت ہو گیا تب پوچھا گیا تھا آپ کو اپنے ولی ہونے کا حساس کب ہوا غوث پاک سے ہی پوچھا گیا تھا آپ کو کب پتا چلا اللہ نے آپ کو ولایت کا یہ مقام عطا کیا آپ فرماتے ہیں جب میں دس سال کا تھا مدر سے جاتا تھا تو غیب سے ایک آواز آتی تھی افسحو فی المجالس لی ولی اللہ غیب سے آواز آتی تھی اے لوگوں مجلس میں جگہ چھوڑ دو اللہ کا ولی آ رہا ہے یہ آواز صرف میں نہیں میرے استاد بھی سنتے وہاں بیٹھے شاگرد بھی سنتے اور سب کھڑے ہوتے تھے جگہ دیتے تھے غوث پاک فرماتے ہیں جب ہر بار مجھے یہ آواز آنے لگی تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت کا تاج پہنایا ہے پھر آپ کو لہو و لعیب میں کھیل خود میں نہیں رکھا گیا فرماتے ہیں ایک بار میں صرف ایک گائے کی پوچھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا میں کہنے لگی اے عبدالقادر کیا تجھے اسی کام کے لئے پیدا کیا گیا یا تجھے اللہ نے اس کام کا حکم دیا کہ میری پوچھ پکڑے غوث پاک فرماتے ہیں میں چونک گیا کہ یہ ایک جانور مجھ سے عربی میں بات کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ گائے خود کہنے لگی اے عبدالقادر تجھے اللہ نے اپنی مخلوق کے لئے بنایا ہے اپنے بندوں کو راہ راست پر لانے کے لئے غوث پاک فرماتے ہیں اس کے بعد زندگی میں کبھی کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی کھیل کود کی خواہش بھی نہیں آئی کبھی تصور بھی نہیں کیا اور جب آپ جیلان سے نکل کر بغداد آئے بغداد کے جو حالات تھے وہ آپ نے بہت قریب سے مشاہدہ کیا میں نے آج تاریخ دیکھی حسن بن سبا نے علماء اہل سنت کو اس زمانے کے چالیس ہزار علماء کو قتل کر آیا یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد کا حال یہ تھا کہ نشہ زیادہ ہو چکا تھا علم دین کے مراکز بند ہو رہے تھے اور علماء بولنے میں ہچکچا رہے تھے ڈر رہے تھے اور سلطنتیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی تم کیا کہہ رہے ہو ہم ہمارے دمانے کو ارے حالات برے ہیں حالات برے ہیں ابھی اور میں بتا ہوں کتنے برے حالات اس زمانے میں تھے علماء کو کوڑے مارے جاتے تھے اگر بولے ہیں ارے شیخین کا نام لینے پر پابندی بغداد میں لگ گئی ہو اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے سیدنا ابوبکر زدی کا ذاتہ عمر کا نام لینے پر کوڑے مارنے لگائے جاتے ہیں ایسے حالات میں شہین شاہ بغداد سیدنا عبدالقادر جیلہ نے بغداد آئے ہیں جب آپ کی عمر صرف اٹھارہ سال کی تھی اٹھارہ سال کی جوانی میں آپ نے ملاحظہ کیا حالات کو دیکھا تعلیم حاصل کی بڑے بڑے آسات ازاز سے آپ کے آسات ازاز فقہ میں الگ ہیں حدیث میں الگ ہیں تفسیر میں الگ ہیں علم کلام میں کئی علوم و خنون پہ آپ نے مہارت حاصل کی اس کے بعد حالات دیکھ کر کہ آپ نے کیا کہا یہ اب یہاں سے میں ہر ایک عالم دین کے لئے بشمول مند میرے لئے نصیحت سمجھتا ہوں غوثے سن لیں غوثے پاک رضی اللہ تعالیٰ نو کی زندگی میں ایک موڑا ایسا آیا اور شاید میں نے بھی کئی مرتبہ اس طرح سوچا ہے میں کمپیر نہیں کر رہا ہوں لیکن سنیں حالات کو دیکھ کر کے غوثے پاک نے جنگل کا رخ اختیار کر لیا کیا لینا دینا ہے یہ اس دنیا سے اور آپ خود فرماتے ہیں آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ ارادہ تھا میرا ارادہ ہوا جنگل میں ایسی جگہ رہوں کہ نہ مجھے مخلوق دیکھیا اور نہ میں مخلوق کو دیکھوں عبادت میں ایسے مصروف ہو جاؤں جنگلوں میں آپ عبادت کرتے رہے لیکن فرماتے ہیں مجھے غیب سے آواز آئی اللہ رب العزت کی طرف سے کہا اے بندے اے بندے قادر آپ کا نام ہی عبدالقادر ہے اے قادر کے بندے تجھے اللہ نے جنگلوں کے لئے نہیں بنایا امتِ مصطفیٰ کی رہنمائی کر خلقِ خدا تجھ سے نفع حاصل کرے واپس آجا اور اسے پاک فرماتے ہیں میرا ارادہ تو تھا کہ میں اپنی زندگی اللہ کی یاد میں فنا کر دوں لیکن میں شہر صرف اس لئے واپس آیا کہ جنگل میں صرف میری اصلاح ہو سکتی ہے شہر میں پوری امت کی اصلاح ہو سکتی ہے علماء کے لئے یہی آج نصیحت ہے تم چاہے تو گدی نشین بن جاؤ سجادہ نشین بن جاؤ جھولی نشین بن جاؤ جنگل نشین بن جاؤ ہو سکتا ہے تمہارے اپنے فائدے کے لئے تم سوچ سکتے ہو میں نے ابھی یہ کہا میرے دل میں ارادہ تھا کہ گوشہ نشین ہو کر کہ اپنی عبادت کریں اپنی آخرت کی فکر کریں نہیں علماء کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے امتِ مصطفیٰ کی رہنمائی کے لئے یہ امانت ہے مصطفیٰ کی رہنمائی کے لئے